بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے طاقت بتاتی ہے کہ میں موجود ہوں آج آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید کابل پہنچے ہیں اور جو تصاویر اور مناظر آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں ایک حلچل سی مچی ہوئی ہے ایک چیز آپ اپنے بلکت دل اور دماغ میں بٹھا لیں اگر آئی ایس آئی کسی چیز کو چھپانا چاہتی ہے تو حقیقت ٹی وی سمیت واشنٹن پوسٹ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو منظر عام پر نہیں لاسکتی چاہے وہ سی آئی اے ہو یا کوئی اور ہو دیکھیں آئی ایس آئی چیف کے بہت زیادہ سیکیورٹی معاملات پر دنیا بھر کے ممالک کے دورے ہوتے ہیں لیکن ان کو منظر عام پر نہیں لائے جاتا لیکن جب طاقت دکھانی ہو کہ اب ہم غالب آ چکے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف کابل پہنچے ہیں یہ ان کا روڈ تھا جہاں سے وہ پہنچے ہیں اور پھر وہ سیدھا کابل پہنچے ان کو انوائٹ کیا ہے طالبان کی شورا نے اب یہ اصل میں یہ مناظر کیوں جاری کیے گئے ہیں اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مثال کے دور پر ابھی حالیہ ایک تصویر تھی جس پر حقیقت ٹی وی نے آپ کو تفصیلی بتائی کہ دوہا کی تصویر تھی اس میں آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں وہ ملہ برادر کے ساتھ نماز پڑھے تھے میجر گورہ باریا سمیت پورے بھارت میں توفان مچا جی کندھار کی تصویر ہے کندھار کی لیکن حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو دوہا کی تصویر ہے اصل میں افغان طالبان کی حکومت آلموس ہو چکی ہے فائنلائز اور اس سے پہلے پہنچے ہیں آئی ایس آئی کے چیف یہ چیزیں کیوں سامنے لے کر آئی گئی ہیں اور یہ پیغام کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا یہ دورہ کیوں ہے دیکھیں اس وقت مودی نے گفتگو کی ہے یو اے کے کراؤن پرنٹ سے وہ اس وقت ریشیا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے کیونکہ اس وقت مودی طالبان کی طرف آنا چاہ رہا ہے لیکن نوٹ تھرہ پاکستان نوٹ تھرہ ایران نوٹ تھرہ چائنہ وہ صرف آنا چاہ رہا ہے ریشیا کے تھرہ یا وہ عرب کنٹریز کے تھرہ آنا چاہ رہا آپ دیکھیں کہ یو اے نے امداد بیجی ہے اسرائیل طالبان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا اسرائیل کا جو چینل کھلا ہے طالبان کے ساتھ رابطے کے لیے دونوں نے تسلیم کیا تو مستقبل میں وہ راہ بار کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک حدیث تو پوری ہو رہی ہے خوراقسام والی اس کے بعد اس کی جو اگلا حصہ ہے وہ ہے فلسطین کے اندر جو ایلیہ شہر ہے وہاں پر جاگر جھنڈے گاڑنا وہ لاسٹ مومنٹ پر ہوگی تو ہمیشہ سے اسرائیل تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے اب اصل میں انڈیا جو کام کرنا چاہ رہا ہے بیک اینڈ سے آ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے میجر گوھر آپ آ رہی ہے تو باتیں کرتا راجی وہ عباس ٹنکزائی قطر کے جو خاص اپر ایمبیسیڈر ہیں ان سے ملے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایڈ دیں وہ سب چھوٹی باتیں آئی ایس آئی کے چیف حکومت کا اعلان ہونے سے پہلے جب پہنچے ہیں تو پیغام گیا ہے امریکہ کو پیغام گیا ہے یورپی یونین کو پیغام گیا ہے عرب ورلڈ کو کہ کسی نے بھی اگر طالبان کے ساتھ معاملہ ٹیک کرنے ہیں تو اس کو اسلام آباد سے ہو کر جانا پڑے گا راستہ کوئی بھی چوز کر لیں سڑک آپ کو اسلام آباد کی ہی یوز کرنی پڑے گی یعنی پاکستان کے راستے سے ہی آپ جا سکتے ہیں افغان طالبان تک اور ان مناظر کے جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وہاں بھر جو بھی قائم ہو رہی ہے اگر کسی کے دل اور دماغ میں یہ بات ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان کوئی ذرا سی بھی دڑار ہے یا حکومت سے پہلے سیکیورٹی معاملہ تیہ نہیں کیے گئے خطے کے اندر چلنا کیسے ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے پاکستان نے امریکہ کو آؤٹ کیا ہے پاکستان نے انڈیا کو آؤٹ کیا ہے اور ہم اب یہاں پر آ رہے ہیں دیکھیں اب آئیس آئی کے چیف کو مثال کے طور پر وہ دورہ کر رہے ہیں تو اپن لی آج آپ حقیقت ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اس پوری صورتحال میں اگر یہ دورہ خفیہ رکھنا چاہتے کوئی بھی تو یہ رکھ سکتے تھے پھر نہ حقیقت ٹی وی پر کوئی ویڈیو بنتی نہ کسی اور پر تو یہاں سے آپ کو ایک ایزی میسج مل جانا چاہیے کہ اگر آپ یہ چیز دکھا رہے ہیں تو آپ اصل میں اپنی طاقت اپنا کنٹرول دکھا رہے ہیں امریکہ کو اسرائیل کو عرب ورلڈ کو انڈیا کو خاص طور پر کہ تم جس مرضی راستے سے آؤ افغانستان کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر ہی جا سکتا اور کہیں بھی نہیں ایونکہ آپ دیکھ لیں مستقبل کی جو سوپر پاور ہے چائنہ طالبان سے جو انہوں نے معاملت اپنے تیہ کیے تھے ہم نے چار سال پہلے سے ان کی ڈیل کروانا شروع کی ہے وہ پاکستان کے ثروح ہو کر گئے ہیں آج اگر کسی نے چائنہ تک پہنچنا کسی عرب ورلڈ کنٹری نے تو اسلام آباد یعنی ہمارے پاکستان سے ہو کر جا سکتا ہے ہم سے وہ رابطے اچھے رکھے گا تو وہ چائنہ سے رابطے اچھے رکھ سکے گا دیکھیں ایک چیز آپ اچھی دنہ سمجھ لیں انڈین میڈیا یا انڈیا کے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں یا کوئی بھی ہیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کے چیف لسٹ لے کر گئے ہیں منسٹریز کی یہ وہ فلانا جو مرضی وہ کہتے رہے ہیں لیکن ان مناظر نے کلیرلی پیغام دے دیا ہے کہ کابل پر تعلقات کے لئے کنٹرول کس کا ہے کابل کا معاملہ تیہ کرنے کا بھائیوں والا تعلق کس کے ساتھ بہتر ہے انڈیا جتنی مرضی کوشش کر لے اپروول پاکستان کی ٹیبر پر پڑی ہے ہم نے اپروف کرنا ہے تو چیزیں ہونی ہے کیونکہ انڈیا نے پچھلے بیس سالوں میں بڑا نقصان کی ہے پاکستان کا اب دیکھیں انڈیا کے پاس اس وقت ہے نہیں بی پلان یہاں انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ نہ تو سی اے اے کے پاس ہے بی پلان نہ انڈیا کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہے ہمارے پاس اے پلان بھی تھا بی بھی تھا سی بھی تھا اور ڈی بھی تھا ہم اپنے جو پتے ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں طالبان کی اگلی موف کا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور اسی طرح پاکستان کی اگلی موف کا کسی کو بنی پتا اب یہاں پر جو صورتحال ہونے جاری ہے آئیس آئی چیف کے جو دورہ ہے ایک تو اس کو اعلانیہ کر دیا گیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ طاقت کا سرچسمہ اس وقت ہے کون دوسرا پاکستان نے انڈیا دے دیا ہے کہ ہم تو کرنے جا رہے ہیں تسلیم افغان طالبان کو ہم نے ان کو تسلیم کر لیا ہے چائنہ نے ہولیڈی کر لیا ہے اور ریشیا کے امبیسیڈر اور ضمیر کابلوف تو آپ جانتے ہیں وہ تو کہا چکے ہیں کہ یہ اعلان کرے اور ہم تسلیم کر لیں گے افغان طالبان آج بہت زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے دیکھیں ایم آئی سکس کے جو چیف ہیں اگر وہ ملیں گے طالبان کے لیڈر سے خبر نہیں بنے گی سی آئی کے چیف اب بھی ملہ برادر سے مل کر گئے ہیں خبر نہیں بنے ایس ای کے چیف اگر کابل پہنچیں گے تو حلچل پوری دنیا میں مچے گی یورپی یونین کو ویسٹ کو پیغام گیا ہے کہ افغانستان اب اکھاڑا ہے مستقبل یہ ہونے جا رہا ہے دنیا کا کیونکہ یہاں سے سی پیک کی ایکسٹینشن ہے اب دیکھیں طالبان نے یہ دیا ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ چائنہ آ رہا ہے چائنہ اصل میں ایڈ یہاں پر دے رہا ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورت ہے حالکہ طالبان کے معاملہ چائنہ کے ساتھ تہہ ہو چکے ہیں اب دیکھیں برطانیہ نے بھی اس وقت تین کروڑ پاؤنڈ کی انداد افغانستان کے لیے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ہر ملک آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ آ رہے ہیں تھرو پاکستان برطانیہ کے آرمی چیف نک کارٹر اگر جنرل باجوا کا اتنا احترام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے کیا صورتحال کی دیکھیں پنجشیر کا آل موز ہو چکا ہے معاملہ کلیر یہ فتح ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو بھی خطے کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ بغیر پاکستان کی مدد کے نہیں ہو سکتا اور اس پوری صورتحال میں یورپی یونین اس وقت تسلیم کرنے جا رہی ہیں وہ تھرو پاکستان اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ نیوکلیر پاور والا ملک جب تسلیم کرتا ہے تو پھر معاملہ آگے جاتا ہے دیکھیں رشیہ چائنہ اور پاکستان طالبان کو وہ ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں جو خود ایٹمی پاور ہیں جو ایٹمی پاور ہو کر تسلیم کرتا ہے تو پھر یاد رکھے گا اس کے بعد کسی بھی ملک کو تسلیم کر لینا اس کے بارے میں ایک پیغام ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک لیجٹمیٹ حکومت ہے اور اس کو ہر صورت آگے بڑھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ 1996 کا دور نہیں ہے جب رشیہ نے نہیں کیا انڈیا اس کے خلاف تھا آج انڈیا تسلیم کروانا چاہ رہا ہے لیکن اس تصاویر اور مناظر سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اگر آنا ہے تسلیم کرنے تو راستہ صرف اسلام آباد ہمارے بغیر نہیں آپ کچھ کر سکتے اور انڈیا کو آج بڑا پیغام چلا گیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں